ہلو ویورز آج ہم جس مویل کو ایکسپلین کرنے والے ہیں وہ ہے گوستج جو کہ دوہزار تیس میں ریلیز ہوئی ہے اس فلم کے شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام سیڈی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے سمجھا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی اداس ہوتی ہے اپنے ایکس کلٹ کے مننے پر فلم کے آگے ہم بزار دیکھتے ہیں جہاں فلم کا ہیرو کال کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سٹال پر چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے وہاں اور بھی سٹالز ہوتے ہیں اور واپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ حل میں ہی کال کا بریک اپ ہوتا ہے وہی ہم سیڈی کو دیکھتے ہیں جو وہاں چیزیں خید رہی ہوتی ہے اور وہ ایک پلانٹ کے سٹال پر پہنچتی ہے جہاں اسے کال ملتا ہے وہاں اسے ایک فلاور کا پلانٹ پسند آتا ہے اور وہ اسے پیک کرنے کا کہتی ہے اور کال سے پوچھتی ہے کس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے جس پہ کال اسے بتاتا ہے کہ اس پلانڈ کو روز پانی دینے کی ضرورت ہے لیکن سیڈی کال کو بتاتی ہے وہ اکثر شہر سے باہر ہوتی ہے کام کے سلسلے میں جس پہ کال اسے کوئی اور پلانڈ لینے کا مشورہ دیتا ہے جیسے کہ کیٹس لیکن سیڈی کو وہی پلانڈ چاہیے ہوتا ہے جس پہ کال اسے یہ پلانڈ دینے سے منع کر دیتا ہے اور ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور اسے دوران دکان کی مالکین اینہ آ جاتی ہے اور پلانڈ سیڈی کو بیج دیتی ہے بعد میں اینہ کال کو سمجھاتی ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے اور اس گلٹ میں وہ اسے سوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور کافی کی آفر کرتا ہے جس پہ سیڈی مان جاتی ہے اور کافی کے ساتھ وہ دونوں ووک کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں کال اسے ریس کی آفر کرتا ہے اور وہ ریس سیڈی جیت جاتی ہے اس کے بعد ان دونوں کے اندرسٹینڈنگ کافی اچھی ہو جاتی ہے اور وہ پوری رات ایک ساتھ گزارتے ہیں صبح جب کال واپس اپنے گھر آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو سیڈی کے بارے میں بتاتا ہے جس پہ اس کی بہن اسے مشورہ دیتی ہے کہ سیڈی کے ساتھ زیادہ چپکو مت ہونا جیسا کہ وہ اپنی پہلی گل فرینڈ کے ساتھ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ کال کر چھوڑ کر چلی گئی تھی کچھ دن گزرنے کے بعد کال سیڈی کو بہت سارے میسیجز اور ایموجز بھیجتا ہے جس پہ سیڈی کا کوئی جواب نہیں آتا اور وہ روز اپنا موبائل دیکھتا ہے اس کے جواب کے انتظار میں جس کو اس کی بہن کہتی ہے اس نے اسے گھوز کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لڑکی ایک رات کے بعد رابطہ ختم کر دیتی ہے لیکن کال کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کال کو اچانک یاد آتا ہے کہ ریز کے دوران اس نے ٹریکر بھی اس کے بیگ میں ڈالا تھا جو واکسر اپنی چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا جب وہ ٹریک کرتا ہے تو لوکیشن سینٹر لندن کا آتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے وہ کال کا میسیج کا جواب نہیں دیتی پھر اس کے گھر والوں سے فورس کرتے ہیں کہ اس سے وہاں جا کر اسے سپرائز دینا چاہیے آخری کار کال لندن پہنچ جاتا ہے اور ٹریکر کو ٹریک کرتے ہوئے وہ ایک سنسان جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور اسے اگوا کر لیتے ہیں مووی کے آگے ہم کال کو ایک انجان جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ اسے ٹیکسمن کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں اور دھمکا رہے ہوتے ہیں کسی کوٹ کے لیے مووی کے آگے ہم دیکھتے ہیں اچانک مارکس پینے کوئی آتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں سیڈی ہوتی ہے جو کہ اصل میں ٹیکسمن اور ایجنٹ ہے کال سیڈی کو دیکھے شوق ہو جاتا ہے اور سیڈی اسے بچا لیتی ہے جبکہ وہ دنوں گفہ سے باہر آتے ہیں تو وہاں کال کے پتا چلتا ہے کہ وہ لندن کے بجائے پاکستان میں ہے مووی کے آگے ہم رومانچک ایکشنگ سنگ دیکھتے ہیں جہاں سے کال اور سیڈی بچ کے نکل جاتے ہیں اسی دوران ہمیں مووی کے مین ملن لیوک کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کال کو قید کیا گیا تھا وہاں اس کے آدمی اس سے ٹیکسمن کی ڈیٹیل دیتے ہیں اور لیوک کو بھی لگتا ہے کہ کال ہی ٹیکسمن ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں بہت سے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی ریسرٹ سینٹر ہو سیڈی میشن پہ ہوتی ہے اس لئے کال کو اپنے دوست مارکوں کے پاس لے جاتی ہے تاکہ کال کو واپس امریکہ بھیجوا سکے اسے دوران وہاں کلرس آ جاتے ہیں جو کہ انام کی لالش میں ایک دوسری کو ہی مار دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی فنی انداز میں لکھایا گیا ہے اور کلر کو بھی ایونجس موویز کے کریکٹرس میں سے لیا گیا ہے جس کے بعد کال اور سیڈی دوبارہ وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں کلر سے بچنے کے بعد سیڈی ایک پلان بناتی ہے اور خود کلر بن کر کال کو لیوک کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ ویپن کا بریف کیس حاصل کر سکے میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی بریف کیس ہے جس کے کورٹ کے لیے لیوک اور اس کے آدمی ٹیکس من کو ڈھونڈ رہے تھے پھر سیڈی کال کے ساتھ لیوک سے ملتی ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے جس پہ لیوک ان دونوں کو پلین کے ذریعے واپس جانے کا کہتا ہے اور سیڈی سے کہتا ہے کہ جہاز لینڈ کرتی ہے اس کو ون ملین جو کہ کال کو پکڑوانے کا انامت ہے مل جائے گا اور اپنے آدمی سے لینڈ کرتے ہی کال سے کورٹ لینے اور سیڈی کو مار دینے کا آرڈر دیتا ہے پھر یہ لوگ جہاز میں ساوار ہو جاتے ہیں اور سفر کے دوران لیوک کا آدمی کال کا موبائل چیک کرتا ہے اور کال اور سیڈی کی تصویر دیکھ لیتا ہے جو کہ کال نے اس دن لیا تھا جس دن یہ دونوں ساتھ تھے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیڈی کوئی کلر نہیں ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں پھر وہاں آپسے لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں سیڈی زخمی ہو جاتی ہے اور کسی طرح کول ایس اور سیڈی کو لے کر پریشوٹ کے ذریعے جہاز سے جم کر لیتا ہے پھر مووی میں ہم ان دونوں کو ایک آئیلنڈ میں دیکھتے ہیں جہاں سیڈی اپنے ایجنسی کو اپنے لوکیشن شیئر کرتی ہے لیکن ایجنسی کے آنے سے پہلے وہاں لیوک کے لوگ آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی کے دوران وہ لوگ کول کو پکڑنے کے کوشش کرتے ہیں اور اسی دوران ایجنسی کے لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سیڈی کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے کیس یا کول کو بچانے کا اور وہ کول کو بچانے کا فیصلہ کرتی ہے سیڈی کول کے پاس جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے لیکن لڑائی کے دوران لیوک کے لوگ کیس دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے ایجنسی سے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے پھر ایجنسی ان دونوں کو سیفری امریکہ واپس لے جاتی ہے اور یہاں ایجنسی کو پتا چلتا ہے کہ لیوک کول کو ہی ٹیکس میں سمجھتا ہے اور ایجنسی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اصل میں کورٹ سیڈی کے ایکس کولک کے پاس تھا جس کی موت کا ذکر مووی کے شروعات میں کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے دوران ایجنسی کو پتا چلتا ہے کہ سیڈی کے کولک نے کورٹ ایک پلانڈ میں چھپایا ہوا تھا جسے ڈیکورٹ کرنے کا طریقہ کول ایجنسی کو بتاتا ہے اس کے بعد ایجنسی کی مدد سے کول لیوک کو پکڑنے کا پلانڈ بناتا ہے جس پہ سیڈی اسے منع کرتی ہے کہ یہ کافی رسکی اور خطرناک ہے لیکن کول سیڈی کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی پوزیشن اسے دوبارہ مل سکے سیڈی اپنے ایجنسی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے کول کی مدد کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ایجنسی سے سسپنڈ کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد کول لیوک سے رابطہ کرتا ہے اور پیسے کو ذریعے پن کوٹ کا سودا کرتا ہے تاکہ کیس کے ساتھ لیوک کو بھی پکڑا جا سکے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ویپن کا اصل خریدہ لیوک کو دھمپی دیتا ہے اور جل سے جل کوٹ کو حاصل کرنے کا کہتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہتیار کا خریدہ کوئی اور ہے اور لیوک ایک میڈل مین کا رول عدا کر رہا ہے جو کہ پیسوں کے لیے ہتیار اپنے باہر کو بیشنے والا تھا لیوک اپنے باہر کو بتاتا ہے کہ وہ کوٹ بہت جل حاصل کرنے والا ہے جس پہ خریدہ رو سے کہتا ہے کہ اس بار وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا کیونکہ کافی مہینوں سے لیوک ٹیکس من کو پکڑنے اور کوٹ کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ رکھتے ہیں اور ایجنسی کے لوگ ریسٹورنٹ کے باہر کول کو کور دینے کے لیے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں لیوک کو ایجنسی کے پلان کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اور لیوک ان سب کو مار دیتا ہے جو لوگ کول کو کور دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں مرتے ہوئے ایجنٹ کول کنفارم کرتا ہے اور بھاگنے کا کہتا ہے لیکن کول اکیلا کیس واپس دانے کا فیصلہ کرتا ہے پھر وہاں لیوک خریدار کے ساتھ پہنچتا ہے اور کول سے کورڈ مانگتا ہے جو کہ کول کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کہ سیڈی اس کی مدد کے لیے اور اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گی پھر مووی میں آگے ہم سیڈی کے انٹری کو دیکھتے ہیں جو کہ آتے ہی ڈائرے خریدار کو اپنا اکاؤنٹ دے کے کورڈ کے بدلے پیسے ٹرانسفر کرنے کا کہتی ہے جس پہ کول شاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سسپینٹ تھی لیکن اپنے کولی کے مدد سے وہ ایجنسی سے کورڈ حاصل کر لیتی ہے کورڈ دیتی خریدار پیسے سیڈی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اسی دوران سیڈی آن لائن لیوک کا کلنگ کارٹیک دے دیتی ہے جس پہ الگ الگ کلرز لیوک کو گھیل لیتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر سیڈی ہتھیار حاصل کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک بہترین ایکشن سین دیکھنے کو ملتا ہے فائنلی ہم سیڈی اور لیوک کے لڑائی ہوتا دیکھتے ہیں اور کول بھی اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے ریسٹرانٹ روپ ٹپ گلاس کا بناوتا ہے اور تیزی سے گھومنے کی وجہ سے گلاس ٹوٹنے لگتا ہے اور لیوک باہر گر جاتا ہے اسی دوران سیڈی ہتھیار کو حاصل کر لیتی ہے مووی کے اینڈ پہ ہم سیڈی اور کول کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ کافی خوش ہوتے ہیں سیڈی سے مل کر اور یہاں مووی کا ہیپی اینڈ ہوتا ہے آگے ہم کال اور سیڈی کو ڈیٹ پر دیکھتے ہیں جہاں ہمیں سیڈی کی گاڑی میں ایک آدمی کو بندہ ہوا دکھایا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ دوبارہ کسی میشن پر ہوتی ہے اور وہ دونے سیڈی کی میں بن کر کے ڈینر پر چلے جاتے ہیں اس سین سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس مووی کا پارٹ ٹو بھی آئے امید ہے کہ آپ کو میری ایکسپرینیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس مووی کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں